میں اسلام علیکم سب سے پہلے دنیا آپ تمام لوگوں کا تردن سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنگی لوگوں نے میری صحیحت کے لئے دعائیں دعائیں کی ہی ہیں آج سے کچھ دن پہلے ہیں جب میں گجرات کا الیکشن کیمپین کر کے لوٹا تو اس وقت کے بعد سے میری طبیعت خراب ہوئی یعنی کوویٹ کا ڈیسٹ کر آیا پوزیٹیو ہوا اور آپ اس لوگوں سے میں ہسپٹل کے اندر ایڈمیٹ ہوں لیکن الحمدللہ آپ لوگوں کی دعاوں کی وجہ سے مطوری طرح سے ریکاور ہو گیا ہم انتظار میں لوگوں کی ڈاکٹرز کا اجازت دے لیکن اسی دوران میں نے چھتیس فیبراری کے لئے ایک اندرن کا اعلان کیا تھا کہ جو وقت بوٹ کی زمینوں کے تحفظ کے لئے ہم لوگوں نے سوچے تھے کہ ہم سڑک کے اوپر اتریں گے اور آپ دولن کریں گے اور میں نے یہ اعلان کیا تھا کہ جانہ روپ کی ایک جو زمین ہے جو اورنواز شہر کے بڑے بڑے دھننا سیٹو نے ایسے الگ الگ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل جل کر چاہے وہ مہانگر پارکہ ہو ریجسٹری آفس ہو اور یا خود وقت بوڑ ہو ان کے ساتھ مل کر کس طرح سے یہ کروڑ روپیے کی زمین یہ دھننا سیٹو نے لوٹ کے کھائے ہے اپنا بٹوارہ کیے ہے اور محس وقت بوڑ کو اس کے اندر سے کتنی آمدنی ہوئی تو دیڑ لاکھ روپیہ یعنی ایک لاکھ پچاس ہزار روپی ہے جبکہ یہ دھننا سیٹو نے خریب ایک اندازہ کے حساب سے ایک سو کروڑ روپی کے خریب یہ پیسہ بنایا ہے میں نے یہاں بھی اعلان کیا پورے ثموتوں کے ساتھ اس کے بعد کیسی کیسی سازشیں ہو رہی ہیں کہ کس طرح سے معاملے کو نپٹایا جائے اور کہیں ہم نے سڑک کے اوپر نہیں آنا چاہیے میں نے اس وقت اعلان کیا تھا کہ میں اکیلا نہیں بیٹھنگا میرے ساتھ کم سے کم ایک ہزار لوگ بیٹھیں گے اور مجھے خوشی ہے کہ جتنا ہم نے ریجسٹریشن کیا ہے وہ ہزار لوگوں سے زیادہ اس مددے کے اوپر بیٹھنے کیلئے تیار ہے کیونکہ یہ کوئی سیاسی مددہ نہیں ہے یہ ایک غریبوں سے جڑا ہوا مددہ ہے کی ہماری ذرنین اپنی آنکھوں کے سامنے ہم لٹا برباد ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے چند لوگوں کی وجہ سے اس میں وغبوٹ کے جو کرمچاری ہے وہ سب سے زیادہ دوشی ہے وہ اتنے بیمانی میں لپت ہو چکے ہیں کہ انہیں آپ کسی کا ڈر اور خوف ستا نہیں رہا ہے آپ سوچئے گا کہ جس زمین کے اوپر کروڑوں روپئے یہ تھرنا سے اٹھ کما رہے ہیں اس وغبوٹ کو محض دیر لاگ روپئے اگر مل رہا ہے تو یہ اندر سے کتنی کمائی کر رہے ہیں اس میں چاہے وغبوٹ کے پرانے ممبرز ہو وغبوٹ کے پرانے چیرمین ہو وغبوٹ کے ادھکاری ہو یہ سب اس کے اندر شامل ہے کسی نہ کسی کو تو کھڑے رہنے کی ضرورت تھی اور میں نے سوچا تھا کہ میں انشاءاللہ اس کی شروعات پر ہوگا لیکن اللہ کی مسئلہ ہے کہ آج کے دن یہ اندولین ہم کرنے ہی سکرے کیونکہ میں ابھی بھی اندولین ہم کرنے ہی سکرے لیکن میں تمام ان موجوانوں کو جن لوگوں نے مجھ پر یقین کیا ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آنے والے کچھ دنوں کے اندر ہم دوبارہ سڑکوں کے اوپر اتریں گے اور پونی طاقت کے ساتھ اتریں گے لوگ اس سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اب آپ تو وغبوٹ کے ممبر بن دے ہیں دیکھیں وغبوٹ کا ممبر بننا تیئے اس لیے میرا ہے کیونکہ خانون کے اندر یہ پراؤتھان ہے وغبوٹ کے اندر دو جو ممبر چنے جاتے ہیں وہ مسلم ممبر آف پارلیمنٹ ہوتے ہیں اب احتفاق سے پورے مہراشاہ کے اندر ایک ہی ممبر آف پارلیمنٹ چن کر آیا ہے اور وہ نئے امتیازیں بھی لگوں پھر راشفادی کانگریس نے فوزیہ میڈم کو بھی اس کا امپی کپن دیئے ہیں راجہ سبا کا تو دو امپی ہو گئے ہیں تو سبا بھی خید ہم دونوں کے علاوہ کوئی تیسرا اس میں جا نہیں سکتا تھا تو وغبوٹ کا ممبر بننے کے بوجود میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ لڑائی اتنی آسان نہیں ہے ایک لڑائی اندر لڑنا پڑے گیا جو مجھے اکیلے لڑنا پڑے گا اور ایک لڑائی سڑکوں کے اوپر لڑنا پڑے گا جو میں آپ کے ساتھ لڑنا چاہتا ہوں تو آپ یقین کریے گا یہ عمدولت جاری رہے گا پوری طاقت کے ساتھ رہے گا اور اگر آپ لوگ اس عمدولت کے اندر نہیں ہے تو میں اکیلا کچھ نہیں کر پاؤں گا اور اگر آپ لوگوں کے ساتھ ہے تو انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ لوگوں کے اوپر گاروائی کیے بغیر ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے لیکن اس کو کسی اگرازنیتک پکش کا مدہ نہ سمجھتے ہوئے جو بھی لوگ غریب یتین بیواؤں کے لیے فکر مند ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان زمینوں کے اوپر سکولز کھلے کالجز کھلے ہوسٹیٹلز کھلے وہاں پر غریب پترکاروں کے لیے وہاں پر کالنیز بنائی جائے ضرورت مندوں کو اس کا فائدہ ہو سکے یہ سب چیزوں کے لیے اگر اس کا استعمال ہوا تو بہتر رہے گا میں آپ کو فر سے یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ بہت جلد ایک بار پوری طرح سے یہ صحت اجازت دے دیتی ہے کہ میں سڑک کے اوپر بیٹھ ہوں تو میں یقین بیٹھوں گا میں پولیس کو پتر بھی دے چکا ہوں لیٹر بھی دے چکا ہوں اگر ان کے کوئی دکت ہے تو انہوں نے مجھے بتائے لیکن یہاں دولا جاری رہے گا کسی بھی اس قیمت کے اوپر یہاں دولا پیچھے نہیں ہونے والا ہے بہتر بہت شکریہ خدا حافظ